السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھیوں آج کا ہمارا جو سبق ہونے والا ہے وہ بہت ہی کام کا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں بہت ہی انشاءاللہ فائدہ ہونے والا ہے آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے کچھ حقوق اور عذاب کے بارے ہیں دربار توحید کے حقوق اور عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار کے حقوق اور عذاب کیا ہے آج ہم وہ پڑھنے والے ہیں تو چلیے شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دربار توحید کے حقوق اور عذاب نمبر ایک عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی کرنا نمبر دو اللہ سبحانہ وتعالی کی تعظیم کرنا نمبر تین اللہ سبحانہ وتعالی سے درتے رہنا نمبر چھ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت میں یعنی اللہ تعالی کی فرما برداری میں مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا نمبر پانچ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے عاجز و محتاج بنے رہنا نمبر چھے صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر بروسہ کرنا نمبر سات اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ حسنِ زن کرنا حسنِ زن رکھنا بھی نمبر آٹھ اللہ سبحانہ وتعالی سے حیاء کرنا یعنی اور وہ کام جو لوگوں کے سامنے شرم و حیاء کی وجہ سے نہیں کیا جاتا اسے اللہ سے شرم کرتے ہوئے بدرجِ اولا نہ کرنا یعنی جو کام لوگوں کے سامنے شرم و حیاء کی وجہ سے ہم نہیں کرتے وہ کام اللہ کے سامنے تو اور زیادہ نہ کرنا نمبر نو اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر بکسر یعنی زیادہ کرتے رہنا نمبر دس اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کی تمنا کرنا نمبر گیارہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونا یعنی سب سے پہلے اللہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت ہونا نمبر بارہ اپنے معاملات میں شریعت شریعت کو ہی حکم بنانا یعنی اپنے جتنا بھی معاملات ہیں ان تمام میں شریعت کو شریعت کے مطابق چلنا نمبر تیرہ دین کی آسانی کا یقین رکھنا یعنی دین آسانی اس کا میں یقین رکھنا ہے تو بس آج کا سبق ہے یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو اس کو دیان سے سننا ویڈیو کو پورا سنکے اس پر عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی